حدثنا آدم حدثنا شعبت عن الحکم عن مجاہدن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اب تو جانتے ہیں ابن عباس تو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال نسرت بالصبا و اہلکت عادن بالدبور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صبا یعنی مشرقی ہوا سے مدد ملی مدد دی گئی و اہلکت اور ہلاک کیے گئے عادن قومعاد بالدبور دبور یعنی مغربی ہوا سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہوا کبھی مشرق کی طرف سے آتی ہے کبھی مغرب کی طرف سے آتی ہے تو مشرقی ہوا جس کو باد سبا کہا جاتا ہے اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دی گئی اور جو دبور مغرب کی طرف سے آنے والی ہوا ہے اس کے ذریعے کچھ قوموں کو عذاب دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مخلوقات کو بعض پر فضیلت ہے ہوا ہی ہے لیکن کچھ ہوایں خوشخبری لاتی ہیں اور کچھ ہوایں عذاب لاتی ہیں مسئیبت کا سبب بھی ہوتی ہیں حکم کس کا ہے کنٹرول کون کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعمت کا ذکر کیا یعنی آپ کی مدد کی گئی یہ اظہار تشکر کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے نا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ کہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمت کو آپ بیان کیجئے تو یہ اس کی عملی مثال ہے کہ آپ نے نعمت کو بیان کیا نُصِرْتُ بِسْسَبَعَ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ تحدیثِ نعمت ہے اعترافِ نعمت ہے اظہارِ نعمت ہے فخر کے طور پر نہیں بیان کیا گیا اسی طرح گزشتہ قوموں کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا تو اس میں اس قوم کی غیبت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعات قرآنِ مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہلاکت کا ذکر کیا ہے یہاں پر اور یہ بطور عبرت کے ہے کہ ان جیسے آمال سے انسان پرہیز کرے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کا ذکر کر رہے ہیں اور اس پر ایک طرح سے خوش بھی ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے اور خصوصاً اگر کوئی موسم موافق ہو جائے آپ کے کسی کام کے ہٹلر کے بارے بھی کسی نے پڑھا آپ میں سے اس نے بہت ساری فتوحات کی تھی اور کرتے 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 وہ رشیہ تک پہنچ گیا تھا اور بس ایک گھنٹے کی شاید مسافت پہ تھا کہ رشیہ بھی فتح کر لیتا لیکن کیوں نہیں کر سکا تھا کیا ہوا تھا ون سنگل ریزن جو آم طور پر بتائی جاتی ہے وہ بیدر تھا کہ بہت سخت برباری ہو گئی تھی اور اس کی فوجیں جو تھی ہمت ہار گئی تھی تو انہیں باز اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں اور کرتے 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 وہ پیک تک پہنچ جاتا اور بس دو ہاتھ منزل سے دون رہتا ہے کہ حکم ربی نافذ ہو جاتا ہے اور اگر ایسا ہو جاتا تو دنیا کا نقشہ بدل جاتا یعنی کچھ سے کچھ ہوتا لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں جسے چاہے کامیاب کرے عزت دے جسے چاہے پیچھے کر دے تو انسان کی کوشیں اپنی جگہ لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم اور فیصلے اپنی جگہ یہاں سے وہ بات بھی سمجھاتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے جب تمہارا ارادہ اللہ کے ارادے سے موافق وہ تو کامیابی ہوتی ہے بہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کرتے تھے خاص طور پر تو اس وقت صبح کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے انتظار کرتے تھے کہ دن ڈھل جائے اور اس کے بعد جب ہوا چلنے لگے تو پھر آپ حملہ کرتے اور اس طرح آپ کی مدد کی جاتی تھی ایک طرح سے یعنی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ بعض جنگوں میں آپ نے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کیا پھر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا لوگوں دشمن سے جنگ کرنے کی خواہش نہ کرو اور اللہ سے آفیت کا سوال کرو اور جب صبح کو آپ جنگ نہیں لڑتے تھے تو یہ وہ وقت آتا تھا جس میں ہوایں چل رہی ہوتی تھی اور جب سورج ڈھل جاتا تھا تو مدد کیلئے ہوا آتی تھی آپ اپنی کوشش بھی کرتے لیکن فضاء کی سازگاری کو بھی مدد نظر رکھ لیتے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنے کا اور مختلف کاموں میں کرنے کا طریقہ پتر چلتا ہے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے کام کیسے کرتے تھے یعنی اندھا دن حملے نہیں اور بس جذباتی فیصلے نہیں اور پھر ایک دم ایسے کام نہیں کہ نتیجے کو دیکھے بغیر انسان صرف کود پڑے اس میں مختلف چیزوں کا جائزہ لے کر آپ اقدام کیا کرتے تھے نومان بن مقرم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حاضر رہا جب آپ دن کے اول حصے میں ہوتے تو جنگ نہ کرتے انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا ہوایں چلنے لگتی اور نسرت نازل ہوتی پھر اسی طرح سبا جو ہے یہ ایک نرم ہوا ہے یعنی اس میں ایک نرمی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو دبور ہے اس میں نرمی نہیں ہوتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سبا وہ ہوا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو یعقوب علیہ السلام کی طرف پہنچایا تھا اور یہ وہ ہوا ہے جس سے ہر غمگین انسان راحت پاتا ہے بعض وقت ایسی ہوا چلتی ہے تو انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے اور کچھ ہوایں چلتی ہیں تو انسان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مخیلہ یعنی بادل کو دیکھتے فِس سمائی آسمان میں اقبلہ و ادبرہ آگے آتے پیچھے آتے یعنی آپ چہل قدمی کرتے یعنی ایک طرف جاتے اور کبھی دوسری طرف جاتے عام طور پر آپ دیکھیں کہ پریشانی کی حالت میں لوگوں کو جب چلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو کیسے یعنی چند قدم ایک طرف اور چند قدم دوسری طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے اندر باہر آتے جاتے یعنی جیسے کوئی گبرائے وہ انسان ہوتا ہے وَدَخَلَ وَخَرَجَا اور داخل ہوتے اور نکلتے وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ اور آپ کا چہرہ بدل جاتا فَإِذَا عُمْتِرَتِ السَّمَاءُ تو جب آسمان سے بارش اترتی سُرِّيَا أَنْهُ تو آپ خوش ہو جاتے آپ کو تسلی ہو جاتی یعنی آپ کی پریشانی دور ہو جاتی فَأَرَّفَتْهُ آَعِشَةُ ذَالِكُ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا آپ کو احساس دلایا آپ کے اس طرز عمل پر ان کو متوجہ کیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں انہوں نے نوٹ کیا حضرت عائشہ کی ایبزورویشن آپ دیکھئے کہ کتنی زیادہ ہے وہ غور کر رہے ہیں کہ اس وقت میرے شوہر کے اوپر کیا کیفیت ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس میں حضرت عائشہ کا کنسرن بھی نظر آتا ہے ان کی ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے اور پھر اچھے سوال کرنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے اور امدہ انداز میں بات کرنے کا اگر ہم کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کیسے بولیں گے یہ کیا ہوا آپ کو آپ کیسے چل رہے ہیں یہ کوئی طریقہ چلنے کا یعنی کوئی نیگیٹیو رماک دیں گے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کتنی اچھی الفاظ اس میں فعرفت ہو عائشہ حضرت عائشہ نے آپ کو اس کی پہچان کروائی یعنی آپ سے ذکر کیا اس بات کا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ مَا أَدْرِي مجھے کیا معلوم میں اس لیے ڈرتا ہوں لَعَلَّهُ شاید کہ وہ كَمَا قَالَ جیسے کہ کہا تھا قَوْمٌ ایک قوم نے جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں جو صورت اللہ خاف میں آتی ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِدًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِم کہ جب قوم عاد نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا عَارِدًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِم جو ان کے میدانوں کی طرف وادیوں کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا حَاذَا عَارِدٌ مُمْتِرُنَا یعنی بارش برسے گی ہم پر لیکن اس میں کیا تھا آگ برس پڑی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑا پریشان ہوا کرتے تھے اور جب بارش آنے لگتی تو پھر آپ کو تسلی ہو جاتی کہ آگنی برسی بارش برسی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بادلوں کو دیکھ کے بلکہ ہواوں کے چلنے پر بھی دعائیں کیا کرتے تھے کوئی دعا یاد ہے آپ کو شابش اگر زمانی یاد نہ رہے تو کئی نہ کئی لکھ کے لگا دیں اس سے کیا ہوگا جب ہوا چلے گی اور خاص طور پر دروازے جب بینک کرتی ہے اور چیزیں اڑنے لگتی ہیں اور آندھی کسی قسم ہوتی ہے تو اس سے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے ویسے بھی جب ذرا سے حالات غیر معمولی ہونے لگیں تو انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے اللہم لقحن لا اقیمن اے اللہ بارش والی ہوا ہو بے برکت نہ ہو اچھی خبر لائیے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے کیوں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم پر بھی عذاب آ جائے جیسے پہلی قوموں پر آیا تھا جی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے لیکن آپ لوگوں کے لئے بھی بڑے مہربان تھے رحمت اللہ عالمین تھے یعنی لوگوں کے لئے کیا تھے بحیث رحمت تھے جب ایسی کوئی چیز ہوتی جس سے آپ کو خوف ہوتا تو آپ صرف اپنے لئے نہیں لوگوں کے لئے بھی پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے کہیں ان پر کوئی پریشانی نہ آ جائے آپ کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ ساری قوم جو ہے وہ اکٹھی نہیں تباہ ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ بعض آنیاں عذاب بن کے ہی آتی ہیں اور پریشانی کا سبب بن کے آتی ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً جو ہریکنز وغیرہ ہوتے ہیں امارتوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں گاڑیاں اڑ جاتی ہیں سخت قسم کی تباہیاں ہوتی ہیں لوگ ملبوں کے نیچے دب جاتے ہیں اس لئے جب بھی تیز ہوا چلے ہمیں بھی فکر کرنی شئے اب آپ دیکھیں وہاں سورج اور چاند گرہن ہو رہا ہے ہوا تیز سے لئے دل میں ڈر آنا چاہئے کرنا کیا چاہئے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ سے دعا یہ ہیں کرنے کے کام